اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سیفران بائٹس اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بچوں کے لیے بہت سپیشل چکن چپس چکن چپس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے 400 گرام چکن یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے چلی ساوس چلی ساوس ہم نے شامل کی ہے 1 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم بیچ میں ڈال دیں گے سویا ساوس سویا ساوس کی کونٹیٹی ہم نے لی ہے 1.5 ٹیبل سپون یعنی کہ 1.5 ٹیبل سپون ساوسز ایڈ کرنے کے بعد ہم بیچ میں شامل کریں گے باقی سپائسز چکن چپس میں ہم بہت زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کریں گے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں ورنہ آپ اپنے اقارڈنگلی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم شامل کریں گے نمک نمک ہم نے ایڈ کیا ہے 1 بائی 4 ٹی سپون نمک کی کونٹیٹی ہم نے اسی لیے کم رکھی ہے کیونکہ سویا ساس میں نمک کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم کالی میچ بلیک پیپر 1 بائی 3 ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے چکنیں مکس کر کے میرینیٹ کر دیں گے چکن کو آپ کم سے کم 30 منٹس کے لیے اس کو میرینیٹ کریں اور اگر اوور نائٹ کرنا چاہیں تو یہ مزید ٹیسٹی بنے گا اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک ادر انڈا اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد اس میں اہلے ہم نے ہاف ایک ڈالا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاف ایک اچھی طرح سے چکن پر کوٹنگ کر سکتا ہے تو مزید ایک شامل نہ کریں ہمیں ایک کی کونٹیٹی کام لگی تھی تو ہم نے باقی بھی ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اب ہم نے ایک باول میں لے لینا ہے بریڈ کرمز یہ بریڈ کرمز ہم نے گھر میں تیار کیا اور ان کو فریز کیا ہوا تھا آپ نے جسٹ بریڈ لے لینا ہے اور اس کو بلینڈر میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے چکن سٹریپس جو ہم نے کاٹی ہیں ان کو اس میں شامل کر دینا ہے آپ یہ ٹرائے کریں کہ چکن سٹریپس کو آپ تھوڑا الگ الگ کر کے اس میں شامل کریں اور اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں اس کو ٹاوس کرنا ہے آپ نے ہاتھوں سے اس کو مکس نہیں کرنا ورنہ بریڈ کرمز آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائیں گے اور چکن پہ اچھی طرح سے کوٹنگ نہیں ہوگی آپ نے جسٹ بریڈ کرمز میں ٹاوس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ کرمز اچھی طرح سے لگ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے گھی یا تیل جس میں بھی اس کو فرائے کرنا ہے اس میں ایک ایک کر کے یہ سٹریپس ڈالتے جائیں سیون ٹو ایٹ منٹس میں ہی آپ کی چکن سٹریپس یا چکن چپس ریڈی ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن چپس ریڈی ہو چکے ہیں ایکسٹرائل بیچ میں سے نکال لیں ان کو آپ کیچپ چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کریں یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیں تینک یو